اسلام علیکم ڈاکٹر دانش پروگرام ڈیل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کی صورتحال ہے جو میں نے بتایا تھا کہ جی کچھ اہم ٹرانسور پوسٹنگ اب آپ آخری مراحل پہ ہے اب آپ دیکھیں گے جو آرڈر ہوا تھا آرمی چیف کا اسی ایز ایس آج تک کی نیوز یہی ہے ایز اسی طریقے سے لوگ اپنے اپنی پوسٹنگ کو چلے جائیں گے ایک بہت اہم چینجنگ آنے والی اور وہ چینجنگ یہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت کا فیصلہ ہونا ہے اگر فیصلہ جام کمال کی طرف جاتا ہے تو یقینا جو عمران خان صاحب اور ان کی جو منیجمنٹ تھی وہ کسی حد تک کامیاب ہو جائے گیے اپنے آپ کو بچانے میں اور اگر جام کمال صاحب چلے جاتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ جو منیجمنٹ تھی اور عمران خان صاحب لے کے جو تین سال سے آگے بڑھ رہے تھے وہ ویک ہو گئی ہے کیا وہ ختم ہو گئی ہے تو یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ یقینا ابھی بھی عمران خان صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں خاص طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کی اور ان کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی بنیان پر ان کو کئی جگہ پر فتوہات ملا اب جبکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی ٹرانسور اور پوسٹنگ ہو چکی ہے اس موقع پہ اگر بلوچستان اسمبلی کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے لوگوں کا مائنسٹ چینج ہو گیا سیاست چینج ہونے والی ہے اور اس صورتحال میں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے مواد کے لیے جو ہے وہ جنرلز کو استعمال کیا عمران خان صاحب کسی کے بھی نہیں ہے عمران خان صاحب اپنے مفادات اپنے اختدار کے لیے لوگوں کو لالج بھی دیتے ہیں لوگوں کو سبز باغ بھی دکھاتے ہیں قوم کو سبز باغ دکھایا تو لوگوں کی احسیت کیا ہے سبز باغ بھی دکھاتے ہیں اور ان کو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور کوئی نیا ان کو مل جاتا ہے تو پھر پرانے والے کو وہ ڈسوین میں پھیک دیتے ہیں اب چاہے وہ ان کا موسین ہی کیوں نہ ہو ایک دو تین چار پانچ چھ نہیں ہے کئی موسین ہے جو آپ سب کو پتا ہے کہ عمران خان کو وزیراعظم بنانے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا اور جب ان کی ضرورت نہیں رہی تو انہی کو عمران خان صاحب نے فارق کر دیا تو آج جن جنرلز کو عمران خان نے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا اور وہ استعمال ہو گئے اور اس صورتحال میں آج اگر نہیں عمران خان کو راستہ مل جاتا ہے پاورفل لوگ کا راستہ مل جاتا ہے تو پھر وہ پرانے کو اسی طرح ڈسوین میں پھیک دیتے ہیں یہ یاد رکھیے گا میری بات یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھی گا لیکن لگتا یہ نہیں ہے کہ نئے لوگوں کی طرف سے اب عمران خان صاحب کو وہ سپورٹ ملے جو ماضی میں ملی تھی اب میرا خیال ہے جنہوں نے دی تھی وہ بھی پشتہ آ رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت سخت اختلفات سامنے آ چکے ہیں اور اس سلسلے کا یقیناً اس سلسلے کے اثارات سامنے آ رہے ہیں اور موجودہ جو اس وقت ٹرانسفر پوسٹنگ ہے اس کے اثارات پاکستان کی سیاست میں بھی آئیں گے اب جو کنڈیشنز ڈیولپ ہو رہی ہے اس کنڈیشنز کے تحت پی ڈی ایم تین چیزیں ہیں یا تو ادھم اعتماد ہے جو کہ پیپلز پارٹی لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ادھم اعتماد لاتی ہے پی ڈی ایم اس کے حق میں نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ جنرل ایکشنز کراؤ لیکن دوسری طرف جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ جو ادھم اعتماد آو تو اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اسٹیبلشمنٹ کا یہ بیٹل پلیس ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے تحادیوں میں سے کسی کو جن کی سپورٹ سے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو چلا رہے تھے ایک کو اشارہ کر دیں چاہ سے ایم چیم کو تو وہ اپوزیشن بینچ میں بیڑھے آئے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا یہاں ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ عمران خان کے پاس اب تو کچھ نہیں ہے نا بظاہر لوگ یہ کہنا ہے کہ اب عمران خان کو جا نہیں جانا ہے اسٹیبلشمنٹ اب اتنی بڑی وہ سمالے گی نہیں کہ اب عمران خان کا بوجھ وہ سمالے کیونکہ عمران خان کو تین سال ایک تو انہوں نے ایکشن دیا جتوائے اور اس کے بعد تین سال دیا جس کے سارا بوجھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو فیس کرنا پڑا اسٹیبلشمنٹ اس میں متنازع ہوئی اسٹیبلشمنٹ کو اس سلسلے میں انگلیاں ہونٹی اندر ان کے اختلافات پیدا ہوئے بہت استعمال کیا عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو اور اس طریقے سے اس اہم ترین ادارے کو بہت نقصان پہنچایا تو اب تو وہ کسی صورت میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو عمران خان بغیر اسٹیبلشمنٹ کے الیکشن جیتنا تو در کنار وہ سیکنڈ بھی نہیں آ سکتے تو ایسی صورتحال میں عمران خان اگر ایدم اعتماد میں جانا چاہیں گے کبھی نہیں جانا چاہیں گے کیوں کیونکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر ایدم اعتماد ہو گیا تو مائنس ون ہوگا یعنی عمران خان فارغ ہوں گے تو عمران خان فارغ ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت رہے اس میں پیپلز پارٹی سپورٹ کر دیں جانگیر ترین سپورٹ کر دیں پی ایم ایل کیو ایم کیو وغیرہ تو ہے اس سلسلے میں ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی راضی ہو جائے تو وہ پی ٹی آئی کے ہی کسی آدمی کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وزیراعظم بنا دیں مثلا حسد عمر مثلا شاہ محمد قریشی مثلا پرویس خطک ان کو بنا دیا جائے ان میں سے دو تین تو شیروانی لے کے تیار بیٹھے ہوئے بلکہ ان کا رابطہ بھی ہے میں کیا بتاؤں اس موقع پہ کہ جناب عمران خان گرتے ہیں تو ان میں سے ایک وزیراعظم بننے کے لئے تیار ہے میں کلیر بتا دوں ویسے تو میڈیا میں آکے بہت کچھ بول رہے ہیں اندرون خانہ ہمیں بھی بتا ہے ہم نے اشارہ بھی دیا ہے کہ یہ لوگ وزیراعظم کی کرسی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اشارہ چاہ رہے ہیں اور اپنی پوری وفاداری اسٹیبلشمنٹ کو دینے کو تیار ہیں ایک بات عمران خان صاحب یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ وہ ایسی حکومت میں ایمینی کی حیثیت سے رہیں اور شامد قریشی یا عصد عمر یا ان کا کیا نام ہے پرویز خطر یا ان کا اپنا کوئی بھائی وزیراعظم بن جائے اگر اپنا کوئی بھائی یا بیٹا بھی ہوتا تو عمران خان کے خون میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو برداشت کریں تو گویا وہ کیا کریں گے آخری ہروا وہ اسمبلی توڑیں گے اگر ان کو موقع مل گیا پیڈیم یہی چاہتی ہے کہ اسمبلی ٹوٹے اور وہ چاہتی ہے کہ جنرل ایکشن ہو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا اس میں آگے نہیں بڑھتی اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ادم اعتماد کے لحاظ سے آگے نہیں جا سکی تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کو پیڈیم جو کہہ رہی ہے کہ ہم عوامی طاقت سے اس حکومت کو گرائیں گے تو اس کے پاس یہ آخری آپشن ہے یہی آپشن ہے یاد ہے آپ کو اس وقت تو ان کو پیڈیم کو ایک ایسی آگ کا گولہ ملا ہوا ہے جو وکلا تحریک میں نہیں تھا وکلا تحریک میں تو جب حکومت کے خلاف پی ایم ایل نے ایکشن لیا تھا تو اس وقت انہوں نے ستہی لیویل پر ڈیویجن لیویل پر ڈسٹک لیویل پر آپ کے وہاں کے آپ کے کسانوں سے مزدوروں سے آپ کے بزنسمن سے وکلا سے ہر تبتے کے لوگوں سے مل کر ان کو اس چیز کے رازی کیا تھا کہ جناب علی اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے لیکن آج تو عوام خود تیار ہے عوام کے ساتھ جو مہنگائی میں اس وقت ہوا ہے وہ تو خود اوپر رہے ہیں آپ دیکھیں کیا تباہی ہے میں کیا بتاؤں آپ دیکھیں دوہزار اٹھارہ میں آپ کے جو آپ کے مہنگائی تھی وہ فور پنٹ فائیٹ تھی انفلیشن اور بے روزگاری تھی پیتیس لات میں یہ چیز اس لئے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ایک آدمی اگر چالیس ہزار کمارا ہے اور مہنگائی جو ہے وہ فرض کیجئے دو وقت کی روٹی وہ کھاتا ہے لیکن اگر فرض کیجئے مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور 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 وہ روزگار میں بھی رہتا ہے تو ایک وقت کی روٹی کھائے گا زندہ تو رہے گا لیکن اگر آپ اس سے روزگار بھی چھین لیں اور مہنگائی بھی اوپر کر دیں تو بتائیے تباہی آئی گی نا پھر تو کرائیم ہوں گا پھر تو دہشتگردی پڑھے گی اور آج یہ ہو رہا ہے کیسے 35 لاکھ دوہزار اٹھارہ میں تھا یہ نواز شریف دکت آخری دور تھا سمجھے کیر ٹیکر کا آخری دور تھا خان اباسی کا آخری دور تھا 35 لاکھ بیروزگار تھے اور انفلیشن 4.5 تھا دوہزار اٹھارہ انیس میں انفلیشن جو ہے وہ ہو گیا 14.6 تک گیا پھر نیچے بھی آیا 9 آن 9 گیارہ تک آیا اور آپ کے بیروزگاری ایک کروڑ سترہ لاکھ ہو گئی پھر دوہزار بیس انیس بیس میں آپ کے جو کنڈیشن ہوئی وہ ایک کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ بیروزگار ہوئے اور بیروزگار اور انفلیشن جو ہے وہ پہنچ گیا آپ کے تقریبا آٹھ کے قریب آٹھ نو کے قریب پھر دوہزار بیس اکیس جواب ہے اس میں دو کروڑ سے زیادہ جو اقتصادی سروی کہہ رہا ہے کہ بیروزگار ہیں لوگ اور انفلیشن جو ہے دوبارہ ٹویلپ اور تھرڈیم پہ پہنچ گیا ہے تو جناب ایک طرف بیروزگاری دوسری طرف مہنگائی تو بندہ کیا کرے گا اپنے آپ کو خودپشی کرے گا یا آپ کی جان لے گا اور وقت جو ہے وہ وہاں آگیا ہے جو سیویل وار یا خانہ جنگی کی طرف یہ لیا ہے تو گویا اب اس لاوہ پکا ہوا ہے تو کیا پی ڈی ایم اس لاوے کو ایک تحریک کا حصہ بنا سکتی ہے بہت اہم مسئلہ ہے اگر وہ اس تحریک کا نہیں بنا سکی اور پریشر ڈال کے حکومت کو نہیں اٹھا سکی تو پھر پی ڈی ایم کیلئے بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ ادھا مہتماد بھی لینانا چاہتی ہے تو کس طریقے سے اس حکومت کا خاتمہ ہو کیا وہ دو ہزار تئیس تک جانا چاہتی ہے دو ہزار تئیس تک اگر یہ جاتے ہیں مہینہ ہے یہ تو مکمل طور پر پی ڈی ایم کے فیور میں ہیں کیونکہ پی ایم ایل این اس وقت ہائی پہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے سیاسی طور پر پی ایم ایل این اس وقت سب سے بڑی جماعت بنی ہوئی ہے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کی طرف اپنی مہنگائی اور خودکشی کو بچانے کیلئے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن یہ دو مہینہ ہیں اگر اس میں بھی پی ڈی ایم ان جلسے جلوس اور کاروان کو تحریک بنا کر اتنا پریشن نہ ڈال سکی کہ یہ حکومت ختم ہو جائے تو پھر آنے والا وقت جو ہے ہو سکتا ہے کہ ادھا مہتمات کی صورت پہ جائے کیونکہ امران خان نے تو جانا ہے پھر ہوگا کیا کہ ادھا مہتمات آئے گی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور جانگیر ترین اور آپ کے دوسری جو پارٹی ہیں پی ایم ایل کیوں ایم کیوں ملا کر جو ہے وہ ایک حکومت بن جائے گی اور یہ حکومت پھر آگے چلے گی اور پھر اس صورتحال میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی یہ پیپلز پارٹی کے زیر اثر یہ قومی حکومت بنے گی اور پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے حالانکہ اس وقت عوامی لیول پر ان کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت ہے بڑا قداور سیاستدان اس میں موجود ہیں تو گویا پھر پانس سال کے لئے پی ایم ایل این اپوزیشن میں جائے گی تو کیا دس سال کی اپوزیشن پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این برداشت کر سکے گی اس کے الیکٹی بل برداشت کر سکیں گے تو ایسے موقع پہ پورا کھلیا چیلنج ہے عمران صاحب نہیں لیکن پی ڈی ایم کس طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے یا تو یہ طاقت بنائیں اور طاقت بنا کر اتنا پریشن لائے کہ معاملات ان کے کہنی کے مطابق ہو اور ایک جنرل الیکشنز کی طرف چلے رہے ہیں لیکن اس وقت بھی یہ یاد رکھئے کہ پوری طاقت حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کو ملک کی اہم ترین طاقتور ادارے کے ساتھ کہیں نہ کہیں چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اپنے بیانیوں کو رکھتے ہوئے اور اگر نہیں آپ نے کیا اور اسی طرح سختی سے رہے تو پھر پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کی حکومت نظر آ رہی ہے جس طریقے سے یاد ہوگا آپ کو کہ مشرف صاحب کی حکومت گئی تھی تو اسٹیبلشمنٹ نے پی ایم ایل این اکثریت ہونے کے باوجود انہوں نے آپ کے پیپلز پارٹی کو دے دی تھی تو اس طریقے سے معاملات تو خراب ہوں گے لیکن بہرحال ایک دم کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جب آپ طاقت حاصل کر لیں تو طاقت حاصل کرنے کے بعد آپ جو چاہیں بیانیاں لے کے چلیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ادارے بھی یعنی آئین کی عملداری حلب کی پاسداری اور ووٹ کے تقدس کو لے کے آپ کو چلیں گے تو اس وقت آپ حکومت ہوں گے اور عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی تو کوئی بھی شخص آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پھر آپ کی بات مانی جائے گی لیکن ابھی آپ کو جو فیصلے کرنے ہیں وہ بہت اہم ہیں اور سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ کیا آپ عوام کی اس مومنٹ کو اس آپ عوام کے اس غصے کو اس مہنگائی کے اس غصے کو اس نفرت کو اس آگ کو اس آپ کے دیکھے وے گولے کو آپ ایک تحریک بنا سکیں گے یا نہیں اگر بنا سکیں گے تو پھر آپ کے سامنے راستے کھلے ہیں ورنہ پھر نقصانات جو ہے وہ سامنے ہیں لیکن ایک بات یہاں بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا چپٹر کلوز ہے جتنی اطلاعات ہماری ہیں ان کا چپٹر کلوز ہو گیا ہے یا تو یہ جنرل ایکشنز ہوگا یا آدم اعتماد کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے راکدان شوید حافظ